بڑی خبر آئی غازہ شہر پر اسرائیل کی کاربائی سے جڑی ہوئی اسرائیل نے غازہ شہر کو چاروں طرف سے گھرنے کا بڑا دعویٰ کر دیا اسرائیل کے مطابق اس کے سینکوں نے ٹینکوں اور توپوں سے غازہ شہر کی گھرے بندی کر دی جس کا مطلب ہے کہ غازہ پٹی کے سب سے بڑے شہر میں سب سے بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے کیونکہ غازہ شہر کو ہماس کا گڑھ مانا جاتا ہے جہاں اس کے لڑاکوں کی پوری فوج ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ جیسے ہی اسرائیل کی سینہ غازہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی اس پر ہماس کے لڑاکیں ٹوٹ پڑیں گے لیکن اس کی پرواہ کیے بنا نتنیاہو کے سینکوں نے غازہ شہر کو گھرنے کا دعویٰ کر ہماس کی نیند اڑا دی اسرائیل پچھلے ہفتے سے ہی غازہ پٹی کے الگ الگ علاقوں میں گھس کر زمینی حملے کر رہا ہے اور دعویٰ ہے کہ غازہ پٹی میں گھسی اسرائیل کی سینہ نہ صرف غازہ شہر تک پہنچ چکی ہے بلکہ اس نے اسے چاروں طرف سے گھیر بھی لیا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کے کئی ویڈیو جاری کیے گئے جن میں ایک ویڈیو میں اس کی سینہ غازہ شہر کو بموں اور مسائلوں سے دہلاتی نظر آئی یہ حملہ اتنا بھیشن تھا کہ ایک ساتھ وہاں کی کئی عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئے دھول اور دھوئے کا غبار تو اس قدر اٹھایا کہ جیسے لگا کہ وہاں کوئی جوالا مکھی پھٹا ہو اسرائیل نے غازہ کی گھیرے بندی کا یہ آپریشن رات کے اندھیرے میں ہی شروع کر دیا لیکن اس نے ایسی مسائلیں اور ہدھیار چلائے کہ ان کے دھماکوں سے آنکھوں کو چوندھیا دینے والی روشنی پیدا ہو گئی اس کے بعد تو غازہ شہر میں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں بچا ان حملوں سے پورے شہر میں ہاہکار مچ گیا کیونکہ پچھلے اٹھائیس دن سے جاری یہ جنگ اس وقت اور بھیشن ہو گئی جب اسرائیل کی سینہ غازہ شہر تک کون ہو گئی اس سے پہلے حماس یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کے لڑا کے اسرائیل کے سینکوں کو غازہ میں گھسنے نہیں دیں گے لیکن اسرائیل کی سینہ نے اپنے دعوے کو پختہ کرنے کے لیے غازہ شہر میں اپنے ٹینکوں اور توپوں کے گھسنے کا ویڈیو بھی جاری کر دیا اس دوران غازہ شہر پر لگاتار حملے کیے گئے یہی نہیں ایک ویڈیو میں نتنیاہو کے سینک غازہ شہر کے ایک علاقے میں اسرائیل کا جھنڈا گاڑتے دکھائی دیئے اس کے بعد اس کے کئی سینک بختربند گاڑیوں سے اترتے نظر آئے غازہ شہر میں قدم رکھتے ہی انہوں نے وہاں اپنی اپنی پوزیشن لے لی اس کے علاوہ کئی اور ویڈیو میں غازہ شہر کی الگ الگ امارتوں کو نشانہ بناتے دکھائے گیا دعویٰ ہے کہ ان امارتوں میں حماس کے ٹھکانے تھے جہاں کئی لڑاکیں ڈھیر کر دیئے گئے یعنی غازہ میں اب اسرائیل کی سینہ آر پار کے موڈ میں ہے اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ حماس کے گڑھ مانے جانے والے غازہ شہر تک پہنچ گئی اسرائیل کئی بار یہ اعلان کر چکا ہے کہ حماس کے خاتمے تک وہ جنگ جاری رکھے گا اور اسی مشن کے تحت اس کی سینہ نے حماس کے گڑھ غازہ شہر کو گھیر لیا یہ غازہ پٹی کا سب سے بڑا شہر ہے جو اتری حصے میں بسا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی سینہ غازہ پٹی کے کئی علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی یعنی اگر اسرائیل کا دعویٰ صحیح ہے تو یہ حماس کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ اس کے لڑاکے اسرائیل کی سینہ کو روپنے کی ہر ممکن کوشش میں جھٹے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود اسرائیل لگاتار غازہ پٹی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ اسرائیل کے حملوں سے غازہ پٹی کا اتری حصہ پہلے ہی کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد سے ہی نتنیاؤ کے سینہ نے غازہ پٹی کے اتری حصے کو ٹارگٹ کیا ہوا ان علاقوں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اسرائیل کی چیتاونی کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے تکشنی حصے میں جا چکے ہیں اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہاں صرف حماس کے لڑاکے ہی بچیں یعنی غازہ بٹی کے اتری حصے پر پوری طرح قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ سب سے بڑی لڑائی لڑنے کو تیار ہے کیونکہ اس بار اسرائیل کا سامنا حماس کے گڑھ میں موجود لڑاکوں سے ہونے والا غازہ شہر کو گھرنے کا مطلب ہے کہ اب باہر سے کوئی بھی لڑاکہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا حالانکہ سرنگوں کے راستے حماس کے آتنگی ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جانکاری اسرائیل کو بھی نہیں ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ جیسے ہی اسرائیل کی سینہ غازہ شہر میں داخل ہوگی وہاں زبردست ید ہوگا اس شہر پر کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو حماس کے ہزاروں لڑاکوں سے بھڑنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ حماس کی سرنگوں سے بھی اسرائیل کی سینہ پر بھیشن حملہ ہونے کی زمبھاونا ہے لیکن دعویٰ ہے کہ اسرائیل وہاں پوری تیاری کے ساتھ پہنچا ہے یاہو نے اپنی سینہ کی پیٹ تھپ تھپ آئی انہوں نے اس کارروائی کو بہت بڑی کامیابی بتایا اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی سینہ نے غازہ شہر کو گھیر کر اپنے مشن کا آدھا سفر تیہ کر لیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اب غازہ پٹی پر پوری طرح قبضہ کرنے کے لیے ایسا ید شروع کرے گا جو حماس کے ختم ہونے تک جاری رہے گا اسرائیل کئی بار اس کا اعلان بھی کر چکا نیتنیاہو کے مطابق ان کی سینہ کا پہلا ٹارگٹ اتری غازہ کو اپنی مٹھی میں کرنا یہی نہیں انہوں نے ایک بار پھر وہاں رہنے والے عام ناغرکوں کو دکشنی حصے میں جانے کی چیتاونی دے دی کیونکہ اسرائیل کی سینہ وہاں بہت بڑا حملہ کرنے والی ہے نیتنیاہو غازہ پٹی کی سیما کے نزدیک اسرائیل کے ایک سینہ نے اڈڈے پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنے سینکوں کا حوصلہ بڑھایا اسرائیل کی سینہ کے مطابق غازہ پٹی میں زمینی حملے کی کارروائی شروع ہونے کے بعد اس کے قریب 20 سینکوں کی موت ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل لگاتار زمینی حملے کرنے میں جھٹا اس نے پچھلے ہفتے سے ہی غازہ پٹی میں سرجیکل سٹرائک کرنی شروع کر دی تھی جسے زمینی حملے کا ٹریلر بتایا جا رہا تھا کیونکہ پچھلے ہفتے جب اسرائیل نے سرجیکل سٹرائک کرنی شروع کی تھی تب اس کے سینک غازہ پٹی میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے گھستے تھے اور پھر اپنے مشن کو پورا کر واپس آ جاتے تھے لیکن اسرائیل نے اس ابھیان میں دھیرے دھیرے تیزی لائی اور پھر اس نے ٹینکوں، توپوں اور بختربند گاڑیوں کی سنکھیا بڑھا دی جو لگاتار غازہ پٹی میں داخل ہونے لگی اس دوران نیتنیاہو کے سینہ نے حماس کی سب سے بڑی طاقت مانے جانی والی سرنگوں کے جال کو بھی بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کی ہے اور اسی کی بدولت وہ غازہ پٹی میں اندر تک گھستی چلی گئی دو دن پہلے ہی اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جبالیہ پر حملہ کرنے کے بعد اس نے وہاں کے بڑے علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا ہے یعنی حماس کے لڑا کے یا تو مارے جا رہے ہیں یا پھر وہ بھیشن حملوں سے بچنے کے لیے علاقے خالی کرنے میں جھٹے ہیں کیونکہ غازہ پٹی میں اسرائیل کی سینہ کی کاروائی لگا تار جاری دعویٰ کی اسرائیل کے سینک رات کے اندھیرے میں بھی اپنے مشن میں جھٹے ہوئے ہیں جس کے کچھ ویڈیو بھی اسرائیل نے جاری کی ان میں ایک ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ رات میں بھی غازہ پٹی پر حملے کرتی نظر آئی اسرائیل کے مطابق اس نے اپنی سب سے خطرناک گولانی بریگیڈ کو اتری حصے پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری دے دی پیدل سینہ کی یہ بریگیڈ اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اسرائیل نے اب تک جتنی بھی لڑائیاں لڑی ہیں ان میں گولانی بریگیڈ کا خاص رول رہا ہے یہی نہیں دعویٰ ہے کہ اس بریگیڈ کے جوانوں کو جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اسے پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں اور خبر ہے کہ غازہ پٹی میں موجود سرنگوں کے جال کا توڑ نکالنے میں اسرائیل کی سینہ ان کا استعمال کر رہی ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ سرنگوں کو تباہ کیے بینا غازہ پٹی کے کسی بھی علاقے میں اسرائیل کا داخل ہونا سمبھو نہیں ہے